یہ واقعہ ہمیں ایمیل کیا ہے محمد ساجد نے اور میں آپ کو انہی کی زبانی سناتا ہوں ہیلو گریپی کارنر یہ واقعہ میرے ساتھ دوہزار ایک میں پیش آیا نیو کراچی شفیق موڑ کے پاس دوہزار ایک میں ہم نے ایک قرائے کی جگہ پر نیو فیکٹری کا اغاز کیا یہ جگہ بڑی اچھی تھی بڑے مناسب داموں میں مل گئی تھی اور ایک بڑا سا پلوٹ تھا جس میں تین پورشنز پر تین مختلف فیکٹریز تھی گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکیدار کا روم تھا اس کے دوسری طرف دونوں پورشنز کی فیکٹرییاں تھیں اور سامنے ہماری والی فیکٹری تھی ہماری والی فیکٹری میں آپ جب داخل ہوتے تھے تو سامنے ایک طرف ریسیپشنز کا آفس تھا اور ایک طرف گودام اور تیسری طرف مشینز لگی ہوئی تھی فیکٹری کے اردگرد کے تینوں طرف خالی پلوٹس تھے اور گیٹ کے سامنے چائے کا ہوتل اور پان کے دکان بھی تھی چائے کے ہوتل اور پان کے دکان کی وجہ سے وہ جگہ کافی رونک والی تھی اور ہمیں بھی بڑی آسانی رہتی تھی ہمارا نیا کام تھا تو اکثر وہیں ہم لوگ اسمبلنگ اور وہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے اور باہر برامدے ہی میں سارا ٹائم گزرتا تھا اور اکثر دیر رات تک وہیں بیٹھے رہتے کھانا چائے سگرٹ کے دور بھی چلتے رہتے اور کافی کپے بھی لگاتے ایک رات قریب دس اوہ دس بجھ رہے تھے میں نے اپنے ایک لڑکے کو کھانا اور چائے سگرٹ لینے بھیجا کہ اچانک بارش ہو گئی بارش تھوڑی تیز تھی تو ہم لوگ برامدے سے نکل کے کمرے میں آ گئے اور وہ لڑکا بھی کھانا لے کر آ گیا ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اسی دوران باتوں باتوں میں لڑکے نے کہا کہ ہماری فیکٹری کی چھت پر شاید چوکیدار کی بیوی یا اس کی کوئی بیٹی بارش میں لال جوڑا پہنے نہا رہی ہے ہم سب بڑا چونک ہیں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی کسی عورت کو اس جگہ پہ نہیں دیکھا تھا ہم نے اس کو کہا کہ زیادہ مت دیکھنا یہ پتھان لوگ ہیں اپنی عورتوں کے بارے میں کافی سخت ہوتے ہیں کچھ خلص سمجھ لیا تھا تمہیں مار مور کر یہیں کہیں خالی پیوڑ میں دفنا دیں گے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر بارش بھی رک گئی تھی ہم سب گھر کے لئے نکلے اور گیٹ سے گاڑی نکالنے لگے اچانک سے میری چھت کے اوپر نظر پڑی تو اس وقت بھی کوئی لال چادر یا ٹوپٹ ٹوڑے بیٹھا تھا تو مجھے اپنے لڑکے کی بات پہ یقین آ گیا دو دن دن گزر گئے بات آئی گئی ہو گئی پھر اچانک ایک بار پھر دن کے وقت بارش شروع ہو گئی اس بار بارش کچھ زیادہ تیز تھی تو ہمارے پورشن کے گدام کی طرف کی چھت سے پانی آنے لگا تو ہم نے جلدی جلدی لوڈر سے مال سائیڈ میں کروایا اور ایک لڑکے کو چوکیدار کے پاس بھیجا کہ اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے تو ہم کو اوپر جا کر پلاسٹک بچانا ہوگا تاکہ پانی اندر نہ آئے اور ہمیں چھت کا راستہ بتائے تو لڑکا واپس آیا اور کہنے لگا کہ چوکیدار نے کہا ہے کہ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے آپ خود کسی سیڈی کا بندو بس کر لیں اور پلاسٹک بچھا دیں لڑکے کی یہ بات سن کر مجھے فوراں وہ چھت پر بیٹی عورت یاد آئی تو میں خود چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں چوکیدار حیران و پریشان کہنے لگا کہ ہماری تو فیملی گاؤں میں ہے چھت کر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہاں کوئی عورت بھی نہیں ہوتی چوکیدار نے جب یہ سب بتایا کہ اوپر کی چھت کا راستہ نہیں ہے کوئی رہتا بھی نہیں ہے تو یہ سب باتیں سننے کے بعد ہم سب کافی خوفزدہ سے ہو گئے کیونکہ ہم سب نے بلال ڈپٹے والی لڑکی وہاں بیٹی دیکھی تھی اور بارش کا پانی روکنا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ بارش کا پانی بہت زیادہ گداب میں آ رہا تھا اس کو روکنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو چھت پہ جانا ضروری تھا تو ہم نے پڑوس والی فیکٹری سے سیڑھی لی اور دو لڑکوں کو اوپر پلاسٹک شیٹ بچانے کے لئے بھیجا جب وہ اوپر سے واپس آئے تو بتایا کہ چھت پہ کچھ کچھ رہا تھا جس کی وجہ سے پانی نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا اور چھت خالی ہے اوپر کوئی بھی نہیں ہے خیر وہ دو تین دن خیریت سے گزر گئے بات پھر آئی گئی ہو گئی سب اپنے کام آم میں لگ گئے پھر اچانک جس عورت کو سب نے لال لباس میں دیکھا تھا اس نے کچھ دنوں کے بعد صبح ہی سے اپنے کام دکھانا شروع کر دیے لوڈرز میں سے ایک لوڈر صبح باتروم گیا تو اس نے باتروم میں چیخنا شروع کر دیا ہم سب وہاں گئے تو دروازہ اندر سے بند کر کے وہ زور زور سے چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ عورت باتروم کے باہر کھڑی ہے اور دروازے سے آنا جانا کر رہی ہے اور اسے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے ہم نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ تم باہر آ جاؤ اس نے باہر آ کر بتایا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا بلکہ نظر آیا کہ عورت اسے دیکھ رہی ہے اس کا پورا جسم سنو گیا تھا اور ہل بھی نہیں پا رہا تھا کافی حالت خراب تھی پھر شام کی شفت میں ایک لڑکا جو کام کرتا ہے اس نے بھی بتایا کہ اس کے پاس سے کوئی سرد ہوا چھوکا گزری اور وہ مشین کے پاس کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے صاف نظر آیا کہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے اور پھر مجھے جرزری سی آ گئی اگلے ہی دن یہ معاملہ زیادہ خطرناک ہو گیا ایک اور لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو لوڈنگ کی ٹرالی سے ٹکرا کر اپنا سر پھاڑ بیٹا اسے کلینک سمجھا بجا کر بھیجا کہ کوئی وٹی سیدھی باتیں نہ کرے ورنہ لوگ مزاک اڑائیں گے اور پھر وہ گھر چلا گیا اب معاملہ کافی خراب ہو گیا تھا تو ہم نے اپنی فیکٹری بن کی اور جس ریل اسٹیٹ بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے پاس آفیس پہنچ گئے ہم نے اسے سارا قصہ سنایا سارا واقعہ بیان کیا اور سارے لوگوں کے ساتھ جو بھی اب تک ہو جوا تھا ان سب کو بتایا ریل اسٹیٹ بروکر نے توقع کے برس بات کو توجہ سے سنی اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے مگر کسی پر ایسا حملہ وغیرہ کبھی نہیں ہوا ہم نے اس سے سبا سینما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی پھر اس نے اس لڑکی کے بھوت یا روح کی کہانی ہمیں سنائی جو اس نے خود چار پانس سال پہلے سنی تھی وہ بتاتا ہے کہ ہماری فیکٹری کے پلوٹ کے پیچھے خالی پلوٹ ہے کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے اسمگل شدہ مال اور شراب بغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے یہ کام یہ غیر قانونی کام اس جگہ سے چل رہا تھا ایک روز اس پلوٹ کے سامنے کچھی عبادی ہے ایک لڑکا جس کی دو روز بات شادی تھی وہ اپنے دوست کے ساتھ بال بنوانے آیا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک گاڑی نے اسے ٹک کر مار دی لڑکا اور اس کے دوست ان سے علچ پڑے تو خالی پلوٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلوٹ میں لے جا کر کافی تشدد کیا جس سے وہ دونوں ہلاک ہو گئے وہ ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور پورے علاقے میں کافی قرام مجھ گیا لڑکوں کے گھر والے دو دن تک انہیں ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملیں تو یہ سن کر دلن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا تھا وہ بھی مر گئی تو کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلوٹس کے اطراف سے اپنے دھلے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی ہے تو یہ سارا واقعہ جاننے کے بعد ہم سب کو یقین ہوا چلا تھا کہ باقی وہاں پہ کوئی لڑکی رہتی ہے خیر تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں ایک نئی جگہ اور اس بروکر نے دلوا دی ہم نے اپنی پوری فیکٹری وہاں سے شفٹ کر لی اور پھر کبھی اس سیریے میں دوبارہ جانا نہیں ہوا اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں ہوگا آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ